بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج کی ویڈیو کے موضوع کا انتخاب تھوڑا سا مشکل تھا میرے لئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ ایسے موضوعات میں دلچسپی نہیں رکھتے جن میں کچھ سنسنی کا پہلو زیادہ ہو لیکن بہت سارے ایسے ویورز ہیں جن کو میں اپنا ایسٹ سمجھتا ہوں انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں اس موضوع کے اوپر ضرور ویڈیو بناوں کچھ ایسی حقائق کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے مستقبل پر اور امریکی تہذیب پر امریکن سیولیزیشن کے اوپر کیا اثرات ہوں گے ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لکھا ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایک سفید فارم پولیس افسر اپنے گھٹنے کا زور لگا کر بیٹھا ہے اور اس کی تڑپنے اس کی التجاہ اس کی چیخوں کو سننے کے باوجود اور اس کے بے سدھ ہو جانے کے باوجود وہ مزید دو سے سوہ دو منٹ اس کی گردن سے اپنا گھٹنا نہیں اٹھاتا اور جارج فلائیڈ فلائیڈ جو ہے اس کا ہلاکت ہو جاتی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے اس کی گردن سے بھیچی بھیچی آواز نکل رہی ہے اور یہ وہ آواز ہے جس نے امریکہ کو امریکی ریاست کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس وقت چالیس سے زائد ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے بہت سے شہر ہیں جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے تفصیلات یقیناً تمام لوگ جو ہیں ان کی نظروں سے گزر چکی ہوں گی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزنز اور یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر بڑی وائرل ہوئی اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے وہ مین سٹریم میڈیا پر بھی ہے امریکن میڈیا یورپین میڈیا تمام لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ہاتھ میں بائبل اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اس چرچ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے موجود یہ چرچ مظاہرین جو ہیں ان کے حملے میں کسی حد تک متاثر ہوا اس کا کچھ حصہ جل گیا اور ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ دو دن سے بنکر میں چھپے بیٹھے تھے جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی جو ان کے قریب ترین سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ایسا میڈیا جو ان کو سپورٹ کرتا ہے اس نے بھی سوالات اٹھائے تھے ڈانلڈ ٹرمپ کی ایبسنس سے کہ جس وقت امریکہ ایک بہت بڑے نیشنل کرائیسس سے گزر رہا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ کہاں غائب ہے بہرحال امریکی صدر جو ہے وہ ایک بہت بڑے آپریشن کے بعد جس میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ مظاہرین کو ریموف کرتے ہیں اس کے بعد وہ آتے ہیں چرچ میں بائبل اٹھاتے ہیں ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوٹ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ ایک ٹف مین کے طور پر ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وائٹ ہاؤس سے اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ اب فورس کا استعمال کریں گے وہ طاقت کا استعمال کریں گے لوگوں کو ریموف کرنے کے لیے یہ ساتھ تمام واقعات اور اس کے بعد چرچ کی جانب سے اور جو وہاں پر کلرجی ہے جو وہاں پر ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرم تو ایک مذہبی آدمی نہیں وہ تو کبھی چرچ آتے نہیں اب بائبل کا سہارا لے رہے ہیں وہ اب مذہب کا سہارا لے رہے ہیں اس سارے معاملے میں اپنی سٹرنٹھ گین کرنے کے لیے یہ تو وہ واقعہ ہے جو اس وقت جاری ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اس میں اس قسم کے واقعات پھوٹ پڑے اور خاص طور پر سیاہ فارم شہریوں فارنرز جو کہ امیگرنٹس ہیں جو وہاں پر مختلف ممالک سے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی رائٹس کے لیے اس قسم کی کوئی موومنٹ چلی امریکی تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ امریکہ میں دو قسم کی کلاسز خاص طور پر اگزسٹ کرتی ہیں ایک وہ جس کے ڈی این اے میں میں کیوں کہا رہا ہوں ڈی این اے میں میں اس کا تاریخی پسے منظر بھی بتا دوں گا کہ جس کے ڈی این اے میں شامل ہے ایک احساس برتری اپنے برتر ہونے کا سفید فارم لوگوں کی برتری کا ایک جو ہے وہ فخر تو نہیں کہنا چاہیے غرور غرور موجود ہے اور ایک باقاعدہ کلاس ایسی ہے کہ جس میں ایک احساس کمتری بھی موجود ہے اور نفرت بھی موجود ہے اور اس میں مظلومیت کا احساس بھی موجود ہے یہ دو کلاسے سے اگزسٹ کرتی ہیں آپ تھوڑا سا تاریخ کو ریورس کر لیں اور میں نے یہ تمام چیزیں کس وقت پڑھی اور کیوں پڑھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نیو یورک میں ٹائم سکوئر کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور کچھ در ہم وہاں پر کھڑے رہے تو کچھ وقت کے بعد ایک جو ہمارے ساتھ صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم یہاں پر تقریباً ڈیڑھ منٹ سے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈیڑھ منٹ میں جو لوگ آپ کے قریب سے گزرے ہیں ان کا تعلق کم از کم کم از کم ایک سو بیس ڈیفرنٹ مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ سے نیشنالٹی سے اور ممالک سے تھا مہران ہو گیا کہ اتنا ڈائیورس ہے امریکہ اتنا ملٹی کلچرل ہے پہلو ہے امریکہ کا لیکن جب آپ مطالعہ کریں تاریخ کا تو آپ کو ایک اور پہلو نظر آتا ہے کہ جس وقت امریکہ اور اب بھی یہ کسی حد تک معاملات موجود ہیں امریکہ میں باقاعدہ سلیوری جو ہے غلامی لیبر اس کو کس طریقے سے کڈنیپ کر کے افریقی ممالک سے اپنی کالونیز سے امریکہ میں لیا گیا اور تمباکو کی کاشت کے لیے سترویں اٹھارویں صدی میں اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ستر سے اسی لاکھ سیاہ فارم افراد کو امریکہ میں لیا گیا اور امریکہ میں لا کے ان سے سلیوری ان سے مشکت ان سے کام لیا گیا ان کو بانڈڈ لیبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکی سفید فارم شہریوں کی ذر خرید لیبر تھی جن کو پیسے دے کے آپس میں وہ لوگ ٹریڈ کرتے تھے ٹوبیکو کی انڈسٹری جو ہے اس میں کچھ عرصے کے بعد زوال آ گیا اس زوال کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے شفٹ کر لیا ٹوبیکو کی جگہ گندم کی فصل اگانے پر اور یہ خاص طور پر جو شمالی ریاستیں ہیں امریکہ کی وہاں پر یہ ٹرینڈ آیا لیکن ساؤتھ میں جو ہے وہ کٹن اگریکلچر سیکٹر میں اور پھر سترہ سو ترانوے میں کٹن جن کی مشین جو ہے وہ ایجاد ہوئی جس کے بعد ٹیکسٹائل میلز جو ہیں انہوں نے انقلاب برپا ہو گیا اور ساؤتھ میں بڑی ڈیمانڈ بڑ گئی اور ایک بہت بڑا جو ٹریڈ ہے ایک جو بہت بڑا بزنس ہے امریکہ میں وہ سترمی اور اٹھارمی صدی میں رہا غلاموں کی ان سلیوز کی خرید و فروخت اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ پیسہ کماتے تھے اب آپ اس تاریخ کو تھوڑا سا فوروڈ کریں اور آ جائیں ابراہام لنکن کے دور میں غالباً سلمیں صدر تھے امریکہ کے اور ابراہام لنکن کے دور میں آپ دیکھئے کہ سیول وار ہوئی ایک باقاعدہ امریکہ خانہ جنگی کا شکار ہوا اس میں گیارہ ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی کنفیڈریشن بنا لی تھی امریکہ سے الیدگی اختیار کر لی تھی اور وہ سارے معاملات وہ سارا مسئلہ سلیوری کے معاملات سے لے کر ٹیکسیشن کے معاملات تک ایکسپینشن کے معاملات تک بہت سارے مسائل تھے اور ابراہام لنکن کے بارے میں دو قسم کی آرہ موجود ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہام لنکن نے سلیوری کا خاتمہ تیرہویں ترمیم کے ذریعے اس وجہ سے کیا کہ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس کو چاہیے تھا وہ اس وقت جو امریکہ کے بقا کی جنگ تھی اس میں ان گیارہ ریاستوں کو نقصان جو پہنچا جا سکتا تھا وہ اگر سلیوری کی ٹریڈ کا خاتمہ کر دیا جائے تو ان کی جو مین پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ابراہام لنکن نے سلیوری ختم کی لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابراہام لنکن کے جو مقاصد ہیں وہ واقعی درد دل رکھتے تھے سیاہ فاموں کے لیے اور وہ سلیوری کے خلاف تھے بہرحال یہ دو آرہ موجود ہیں لیکن پھر تیرمی ترمیم آئی اور امریکہ سے قانونی طور پر میں قانونی طور پر جو ہے وہ سلیوری کا خاتمہ ہوا پھر چودھویں ترمیم آئی پھر پندھویں ترمیم آئی چودھویں ترمیم میں جو ہے ان کو ایکول رائٹس دیے گئے برابر کا شہری تصور کیا گیا سیاہ فام لوگوں کو امریکہ میں اور پندھویں ترمیم میں ان کو رائٹ ٹو ووٹ ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا یہ غالباً تقریباً وہ امریکہ میں بنائی گئے اس کو کو کلان کلکس کلان کہا جاتا ہے جو کلکس کلان ہے اس کا جو مقصد ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپلکا ہے یہ امریکن ریپلکا تھی اور یہ تنظیم تھی جو وہاں پر سیاہ فام شہریوں کو نشانہ بناتی تھی جو وہاں پر کیونکہ یہ پروٹیسٹنٹ تھے تو یہ رومن کیتھلک جو عیسائی ہیں ان کو بھی نشانہ بناتی تھی جو فورنرز تھے امیگرنٹ تھے ان کو نشانہ بناتی تھی اس کی تین ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں مواقع جس وقت یہ بنی اس وقت اس کے بعد 1915 سے 1920 کے دوران اس میں دوبارہ تیزی آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے 1960 میں جب سیول رائٹس موومنٹ سٹارٹ ہوئی اس وقت جو ہے وہ اس کا بہت دور دورہ تھا لوگ جو ہیں وہ جوک درجوک جو سفید فارم ہیں جو نسل پرست تھے وہ اس کو جوائن کر رہے تھے اور ان تمام اٹیکس میں ملوث تھے جو سیاہ فارم شہری ہیں کالیج ان کو کہتے ہیں نگرو کہ کے بلایا جاتا ہے ایک تزہیق آمیز طریقے سے بلایا جاتا ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ان کے علیدہ چرچز ہوتے تھے ان کے سکولز علیدہ تھے ان کے رہائش گاہیں علیدہ تھے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا تو جو کوک لکس کلین ہے اس نے باقاعدہ اس قسم کی کاروائیاں کی اب تھوڑا سا ٹائم کو مزید آگے لے آتے ہیں میں یہ بیک گراؤنڈر بتایا آپ کو تاکہ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ مارٹن لوتھر کنگ کون تھے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیوں اس طریقے سے اس وقت سار بندہ وہ چاہتا نہیں تھا لیکن اس سے یہ واقعہ پیش آگیل البتہ یہ بہت بڑا کرائم ضرور ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے باوجود جو ہے وہ تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہا تو اب اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ یکم دسمبر انیس سو پچپن کو امریکہ میں اور اس وقت امریکہ میں بہت ہی زمانہ قبل مسیح کی قدیم کی زمانے کی بات نہیں کر رہا میں ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا انیس سو پچپن کی بات کر رہا انیس سو پچپن میں یہ خاتون سفر کر رہی تھے اس بس میں اور بیالے سالہ یہ خاتون تھی روزہ پاکس اور اس وقت ایک سیگریگیشن کا قانون تھا کہ کالے سیاہ فارم جو شہری ہیں ان کے لیے بسوں میں ایک مخصوص جگہ بیک سائیڈ کے اوپر چند سیٹیں مختص ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھ سکتے تھے تو ایک سفید فارم شخص جو ہے وہ اس بس میں سوار ہوتا ہے اس بس میں سفید فارم کے لیے مخصوص جو مختص جگہ ہے وہاں پر کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ہوتی تو روزہ پاکس کو کہتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ موجود جو تین لوگ ہیں اس پوری رو میں کیونکہ یہاں سے ہمیں نہیں اٹھایا جا سکتا اس خاتون کو اس جرم کی سزا میں کہ اس نے ایک گورے کو انکار کیسے کیا اس کو زبردستی اتارا جاتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنائی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس خاتون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا جس طرح آج ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر چل جاتی ہے اس طریقے سے نہیں تھا معاملات اس خاتون کو گرفتار کرنے کی بات جس وقت ورڈ آف ماؤت سے ٹیلی گرام سے پھیلی لوگوں تک پہنچی غالباً ٹیلی گرام تو شاید ٹیلی کہی جا سکتی ہے وہ جو آپ کی موڈرن ڈی سیول رائٹس موفمنٹ ہے اس کو لیڈ کیا جو بیپٹس منسٹر تھے مارٹن لوتھر کینگ انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک کو لیڈ کیا ان کو نوبل پرائز بھی ملا اور ان کے ایک بہت مشہور تقریر ہے اور میں چاہوں جن لوگوں کو اس موضوع میں اس حوالے سے انٹرسٹ ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر بھی جا سرچ کریں سپیچ بائی دکٹر مارٹن لوتھر کینگ آپ اس سپیچ کا ایک ایک لفظ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا دلیر شخص تھا اور کتنا اس کے اندر جذبہ تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیول رائٹس کے حوالے سے اور اس نے تحریک چلائی دکٹر مارٹن لوتھر کینگ کو بھی مرڈر کر دیا گیا اور مرڈر کرنے والے ابراہام لنکن کو بھی مرڈر کیا گیا تھا امریکی تاریخ میں مرڈر اس کے سام کے اس کی بھی ان کا سٹیٹس مل گیا تھا اور پھر انہوں نے امریکی سپریم کورٹ اس میں کیس کیا اس کیس کو غالباً نومبر کا مہینہ تھا نومبر تک یہ کیس چلا اور اس کے بعد انیس سو پچھ پن میں ان کے حق میں فیصلہ آیا اور یہ سیگریگیشن کا قانون ہے کالوں کی اور گوروں کی علیہ دا ہونی چاہیے اس کو امریکی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لاؤ کو کل ادم قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے یہ غیر آئی نہیں اور پھر ایک سیول رائٹس کی جنگ شروع ہوئی تمام ایسے معاملات جن میں کہا جاتا تھا کہ اگرچہ آپ نے ایکول سٹیٹس دے دیا لیکن وہ ان پریکٹس نہیں ہے اس سارے معاملات کو سپریم کورٹ میں لے کے جا گیا امریکی سپریم کورٹ اس کے اوپر دھڑا دھڑا فیصلے کرتے رہی اور پھر ایک چینجڈ امریکن سسائٹی ہمیں نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں بہت ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس پولٹیکل سسٹم کی پیداوار تھے پریزیڈنٹ باراک اوباما لیکن وہ البتہ ان کی جو لائنیج ہے وہ ظاہر ایک سیاہ فام تھے کہا جاتا ہے کہ وہ اس پولٹیکل سسٹم میں ڈھل چکے تھے جس طرح آپ بھارت میں دیکھتے ہیں کہ اپنی کمیونیٹی اور اپنے کمیونیل ایشوز جو ہیں جو اب ان کی کمیونیٹی کو درپیش ایشوز ہیں اس سے ایک الہدگی اور دوری اختیار کرنے کے بعد ان کو اس بھارتی سسائیٹی نے ایکسیپٹ کیا اسی طرح بہت سارے ایسے سیاہ فام جو کہ امریکہ میں بہت زیادہ پرومیننس اور ان کی بات بہت سنی جاتی ہے وہ لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ برابری کی بات نہیں کرتے وہ جو ان کا استحصال ہوتا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے تو وہ باراک اوبامہ کو بھی انہی کا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نمائندہ نہیں رہے تھے اور پھر ان کو یہ اسٹریٹس ملا کے وہ صدر بن البتہ جو مارٹن لوتھر کینگ ہیں آپ سب ان کی سپیچ جو ہے وہ ضرور سنیں آپ کو اندازہ ہوگا ایک چھوٹی سی میں آپ کو اور مثال دے دیتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کس نے نام نہیں سنا ہوگا مائیکل جیکسن جو ہے جدید موسیقی ڈانس دنیا کے سب سے بڑے سٹار تصور کیا جاتے ہیں مارڈن ہسٹری میں اور سمجھا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن سے بڑا سٹار جو ہے جس کی جھلک دیکھنے کے لیے پورا یورپ امریکہ 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 اس کو بھی ایک احساس کم تری تھا کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کو ایک کالے جو طور پر ایک سیاہ فارم کے طور پر دیکھتا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس شخص کے بارے میں ظاہر ہے سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس نے اربوں روپے لگایا ملینز آف ڈالرز کی اس نے کاسماتک سرجریز کروا کے اپنے آپ کو جالی طریقے سے آرٹی فیشل طریقے سے گورا بنایا اپنا رنگ گورا کیا اور وہ احساس کم تری دور کرنے کی کوشش اپنی پوری زندگی کرتا رہا ہے اس قسم کے واقعات امریکن ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں تو آج جو آپ کو واشنگٹن کی سڑکوں پر آج آپ کو امریکہ کے طول عرض مورا عدالت قتل ہے گورے کے ہاتھ و ایک کالے کا صرف یہ نہیں ہے اس کا ایک باقاعدہ ماضی موجود ہے نفرتیں دونوں جانے موجود ہیں اور جس طریقے سے پوری دنیا میں الٹرا نیشنلسٹ لوگوں کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں اس قسم کی تحریکیں اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں رس کے ایک فنیٹک ایسا بندہ جس نے گجرات مسلمانوں کا قتل عام کیا ہو وہ شخص وزیراعظم بن جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اس وجہ سے کہہ رہوں کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بن جاتا ہے اور وہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہے اس طرح آپ یوکے میں بھی دیکھ لیں جو کنزرویٹیو پارٹی ہے وہ بھی نیشنل الٹرا نیشنلزم کی بات کرتی ہے بریکزٹ اسی کا شاخصانہ ہے کہ آپ دیگر قومیتوں سے دور ہو رہے ہیں اس میں توریز جن کو کہا جاتا ہے اس میں پھر چاہے تھریزہ میں ہوں چاہے اب بورس جانسن ہوں یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جہاں پر اپنی نسل پرستانہ سوچ اپنی ریسزم اپنی نسل پرستی کے وجہ سے لوگ نفرتوں کے ساتھ نفرتوں کا بیوپار میں کہوں گا نفرتوں کا بیوپار اور نفرتوں کا کاروبار کر کے سیاست کے اس افق میں ان پوزیشن کے اوپر پہنچ ہیں البتہ امریکہ کی جو موومنٹ ہے یہ اب کتنا چلے گی ظاہر ہے جو تھریش ہولڈ میں نے آپ بتایا کہ پہلے بھی اس قسم کے جو بڑی موومنٹ چلی ہیں وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات سے خیر یہ واقعہ تو بہت بڑا تھا میں نے آپ بتایا کہ بس کی سیٹ کے ایک واقعے سے شروع ہوئی جو سب سے بڑی سیول رائٹس موومنٹ ہے امریکہ کی تو یہ تو ایک مرڈر تھا اور بلیٹنٹ براڈ ڈی لائٹ کے مرڈر کے نتیجے میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے امریکہ کے طول ورز پر پھیلی ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جو ری الیکشن کے بڈ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں اس کی رہمہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی اس کے اوپر بھی بات کروں گا اگر اس پہ کچھ development ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ